مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلطے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا آؤ دل کی صفائی کے بہت سے طریقے ہیں لیکن جو اس عمد کو طریقہ ملا وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی ذکر کرتی ہے اور ان کی عمد بھی یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وحبوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے عزم مرسل کا کلمہ پڑھتی ہے ایک دن موسیٰ علیہ السلام ہی کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا میں نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتیور میں بہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسلا رہے ہیں اللہ اکبر کچھ تو وجہ ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا ازاد کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مستریا اور حضور پاک کے تخیل وہ اسم اس امت کو ملا تابعا اس کو فضیلت ہوئی امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی تمہارے شکل کے کئی آدمی ہوں گے آئیں گے آج چکے ہوں گے نام کے بھی نہیں یہ یار امانوں سے چمک کریں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار امدودوں سے چمک کریں دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہوں سے چمک نہیں حضور پاک کی امت تیرا شاہی میرا شاہی اور دنیا پر ہے کس کی شاہی اور دین نبی کا سچا دائی وہ اسم جس سے تم کو فضیلت ہوئی تم کہتے ہو کہ ہم کو سب امتوں سے فضیلت ہے شکلوں سے نہیں ہے شکلوں سے یہودی تو ہم سے بیٹھتے ہیں وہ پیسے سے بھی نہیں ہے پیسے سے شاہی تم سے آگے ہے تو تم جو کسی سے فضیلت ہے فضیلت اسم ذات سے ہے اللہ اللہ لینے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے کیوں وہ جہاز ہے اس کے پاس جہاز سے لڑتی ہے اگر اسے جہاز چھن جائے تو وہ پندوق والوں سے بہتر ہے جب تم سے اسم ذات چھن گیا تو وہ صفاتی اسمہ والے تمہارے پر حکمرانی کر رہے ہیں تم ان کے موتاج ہے ہم نے یوکے میں دیکھا ہر مسلمان ان کا موتاج ہے کیوں موتاج ہے اسم ذات چھن گیا یہ اسم ذات کسی نبی کو ہی نہیں ملا وہ کسٹر ہے یہ تم وہ ملا ہے سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا حضور پاک سے پھر نوہ صحابہ کھرم کو ملا جنہوں نے اس سے سلسلہ پھیلایا یہ چشتی نقشبندی قادری اسی جو میں آتے ہیں یہ نوہ سلسلے سے کٹھتے کٹھتے چار رہ گئے اور چار میں سے بھی تیل رہ گئے وہ سروردی بھی کٹ رہے ہیں کیونکہ وہ ذکر اللہ کو چھوڑ کے سرنات خانی میں لگ گیا وہ سرزبان میں لگ گیا اس نے دل کو چھوڑ دیا نوہ صحابہ کرام سے پھر یہ بارہ اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے بارہ اماموں سے پھر لے کے یہ غوث پاک کو دے دیا تب آپ غوث آزم کہا ہے اب اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے آپ کو کہیں سے ملے خواب میں ملے کسی شہیک سے ملے آپ غوث پاک کے مریدوں میں زل جاتے ہیں جن لوگوں کو ان کے زمانے میں ملا وہ ان کے اصلی مرید ہیں جن کو ان کے زمانے کے بعد کسی بھی وقسیلے سے ملا وہ ان کے داخلی مرید ہیں غوث پاک نے ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا فرماتے ہیں میرا مرید بہت بڑا ہے تو وہ ایمان سے کبھی بھی نہیں جائے گا فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا میرا مرید وہی جو کاکر ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ میں ذکر کو مانتا ہوں اللہ کرے اللہ اللہ وہ زبانی تو زبانی تو توتر بھی اللہ کر لیتا ہے سگی سلسطان بور احمد طلع کے کبوتر بھی اللہ لے کرتے ہیں تو کیا وہ غوث پاک مرید ہو جائیں گے نہیں آپ نے ستے مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے ادھر حدیث ہی کہ جس کی زبان پہ مرتبہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا حدیث اور کول ٹکا گئے اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا ہر آدمی کا گمان ہے کہ مجھے کلمہ آتا ہے مرتے لکھ پڑھ لوں گا لیکن ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا مرنے سے پہلے زبان ہی بند ہو جاتی ہے کسی کی تین دن پہلے کسی کی کئی دن پہلے وہاں ہی بھارتے ہیں مر بھی رہا اور کلمہ بھی پڑھ رہا حضرت امام راضی رحمت اللہ جن کا بھی انہوں نے بزرگ انہوں نے کسہ بتایا بھی انہوں نے کلمہ کے اکنے تقرار کیا کہ ان کی زبان ہر اکنے کلمہ مرتی لیکن جب وہ باتیں کرتے تو کلمہ بند ہو جاتا کیونکہ زبان کلمہ مرتی ہوئی تھی موت کا وقت آگیا اب شیطان نے سوچا یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے ہیں تو جنتی ہیں بغیر حساب کتاب بھی جائیں گے ایسے کروں ان کو الجاد ہو تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکیں ان کا حساب کتاب تو ہونا اللہ اس نے آگے پوچھا بتاؤ بھئی تم نے رب کو کیسے مانا دلیل دو دلیل دی ننانویں دلیلیں دے دی اس کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے کلمہ نہ پڑھ سکیں اوٹر حساب نظم کو بہت دور سے دیکھ رہے تھے اور پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہیں میں نے بغیر دلیل کے رب کو منا اور کلمہ پڑھ سبحان اللہ اور تین دفعہ تقرار کری روح پرواز کھا گئے وہ شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں ہر کلمہ پڑھ رہی تھی کہہ سکتا کہ میں کلمہ پڑھ رہی لیکن جو بغوث پا کے مرید ہیں بغوث پا فرماتے ہیں اگر میرا ایک دفعہ کوئی مرید ہو جائے ایک دفعہ اس کا قلب جاری ہو جائے اس کی زندگی گناہوں میں بھی گزے مرتے وقت اس کا قلب جاری ہو جائے جارا شاہی جارا شاہی اور دنیا قلق ہے کس کی شاہی اور قلق کے فست ملنگے رہیں گے جارا شاہی دنیا قلق ہے کم لے رہیں گے کم لے رہیں گے آپ کیوں ان کا مرید تھا اس کی دل کی دردن اللہ لکھ رہی تھی وہ مر بھی رہا تھا اللہ لکھ بھی رہا تھا عدیشی میں زبان یہ مطلب ہے یہ زبان خواب ہو زبان اس دل کی زبان کو اس زبان کے سطح بنا جارا فضلت ہے مر بھی رہا تھا اللہ لکھ بھی رہا تھا اتبا مر گیا پھر بھی دل سے دل کی دل کی دردن اللہ لکھ رہا تھا پہلے جان نکلتی ہے پال میں دل کی دردن من ہوتی ہے بغیر ساکتہ کو جنل میں کیسے جاتا ہے چلا گیا قبر میں چلا گیا سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرے رب کون ہے پوچھا تیرے رب کون ہے وہ خاموش ہے کب ان پیچھے اٹھایا اللہ صلی اللہ کمک رہا ہے دیکھ لیں جو پولیس والے ہوتے ہیں پولیس کی مور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی اللہ پر بہت لہا شاہی لہا شاہی لہا شاہی اس کے بعد پر ایک اور فرشتہ آتا ہے وہ تین سو سٹھ سال کے جو آپ کفن پہ لکھے جاتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں لگا چک پر کے چلے گئے ایک اور فرشتہ اس کا نام اممہ ہے اس نے لکھے کے مطابق روح کو بردخ میں لے کے جانا ہے وہاں کچھ بھی نہیں لکھا روح کو دیکھا اللہ اللہ سے چمک رہی ہے اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے اس کو بہشت میں داخل کر وہ کہتا ہے اس کا عصاب کتاب لا وہ کہتا ہے یہ چمک دمک کی اس کا عصاب کتاب اس طرح سے وہ بغیر عصاب کتاب کے جنت میں جائے گا